دلچال صاحب یہ بتائیں کہ ایک آئینی پروسس ہے ایک پاکستان کے در قانونی پروسس ہے کہ پرٹیشن ہوتی ہے پرٹیشن کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے فیصلے کے بعد آپ اس پر ریویو کرتے ہیں لیکن یہاں تو اس ریویو کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ پورا پورا سکور سیٹل ہو رہا ہے پورا پورے جواب دیے جا رہے ہیں جو کہ فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یا پھر ان کو چارڈ شیٹ کیا گیا تھا سپریم کورڈ پاکستان کے آ ساملہ سارا ساملہ سارا ساملہ سارا ساملہ سارا جی اب یہ اچھے دو اچھی مثالیں دی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر دور میں اپنے اپنے جو طریقہ کار ہے وہ بدلتا رہتا ہے پریریٹی بدلتی رہتی ہے اب دو ہزار اٹھارہ کے آج جو الیکشن کمیشن تھا وہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن کمیشن نہیں رہا اب اس وقت جز ہوتے تھے سپریم اپنے چیف الیکشن کمیشن تھے وہ ٹھنڈے مجاز کی ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی فیصلہ آگیا ہے سپریم کورڈ کا ہم اس پر عمل درامت کریں گے اب چونکہ ایک چیف ایکزیکٹیو کی طرف سے ایک ظہر ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ مختلف صوروں کی چیف سیکٹری رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کا طالق ہے ڈی ایم جی گروپ سے تو انہوں نے سوچا کہ میرے اختیارات کمیں کوئی کوئی چیلنج کرے گا تو میں اس کو سپری کروں گا اب سب سے بڑی اب ذمہ داری جو آ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس نظرہ ثانی کے بعد وہ آنریبل جو جز ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب ایورپ کا جو سات آٹھ جز ہیں وہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری عید ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ آپ کی فیصلے میں آئین سے متصادم ہیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ان کی صواب دیت پر ہے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ سوالات ریز کر کے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے سپریم کورٹ کے اوپر سر آئین کو تو یہ آپ نے بلکلی الٹی الٹا دریا بہا دیا سپریم کورٹ نے ذمہ داری ڈالی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا حکم صادر کر کے الیکشن کمیشن نے سوالات کھڑے کر کے سپریم کورٹ کے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی